بہت سارے لوگ موڈل برگز کو لے کے پریشان ہوتے ہیں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان کا استعمال کیسے کب اور کہاں کیا جائے ایک ہی موڈل برگ ایک ٹائم پاس کی سینس بھی دے رہا ہوتا ہے اور وہ ہی موڈل برگ ایک ٹائم پریزن کی سینس بھی دے رہا ہوتا ہے جیسے میں نے بورٹ کی اوپر کچھ اگزمپل لکھی ہوئی ہیں آئیے کو دیکھتے ہیں I can't deride the car میں کار چلا سکتا ہوں I can't deride the car could you deride the car میں کار چلا سکتا تھا could you deride the car for me کیا آپ میرے لئے کار چلا سکتے ہیں تو یہاں پر یہ والا کورٹ پاس کی سینس دے رہا ہے یہاں پر یہ ہی کورٹ پریزن کی سینس دے رہا ہے تو فرق کیسے پتہ چلے گا ہمیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیٹیل کے ساتھ موڈل برگز کو پڑھیں گے کہ کونسا موڈل کہاں استعمال ہوتا ہے وہ کونسی سینس دیتا ہے موڈل اور کے آگے وہ آجائے تو کیسے دیل کرتا ہے میرے ساتھ کی ویڈیو دیکھئے انت اگر آپ نے سارے ڈاؤٹ سکلیر کیجئے تو come to our channel intelligent sir let's start the ویڈیو موڈل کا جو ورڈ ہے نا یہ موڈ سے نکلا ہے M.O.O.D. موڈ موڈ depend کرتا ہے ہمارے مائنڈ کیو پر اور ہمارے ہرڈ کیو پر اگر ہمارا مائنڈ گرم ہے تو ہمارا موڈ بھی اچھا نہیں ہوگا اگر ہمارا مائن شانت ہے تو ہمارا موڈ بھی اچھا ہوگا اگر ہمارا موڈ اچھا نہیں ہوگا تو کوئی آ کے ہمیں کہے گا کہ will you help me تو میں اس کو کہوں گا no I will not help you یا I won't help you تو اگر میرا موڈ اچھا ہوگا تو کوئی آ کے مجھے کہے گا will you help me تو میں کہوں گا yes of course I will help you تو یہاں پر میں نے موڈل کا یوز کیا will موڈل کا یوز کیا تو مجھے کیا پتا چلا کہ ہم جو موڈل ورپ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ اب میں نے willingness شو کی ہے اس کے لیے میں نے رضا مندی کا اظہار کیا ہے کہ جی ہاں میں آپ کی مدد کروں گا تو موڈل ورپ جتنے بھی ہوتے ہیں یا تو یہ willingness شو کرتے ہیں permission کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے obligation کے لیے استعمال کیا جاتا ہے certainty کے لیے بھی ہوتے ہیں اور possibility کے لیے بھی use ان کا بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور ability کے لیے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کو one by one discuss کرتے ہیں basically ہماری جو models ہیں نا یہ 9 ہوتی ہیں 5 ہمارے semi models بھی ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم صرف models ہوئی لے کر چلیں گے آئیے ان کو one by one categorize کر کے example کے ساتھ clear کرتے ہیں models جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا structure میں نے یہ لکھا ہوگا ہے subject plus model work plus work کا first form plus object اور یہ ہوتا ہے structure active wise کے لیے یا ہمی model اگر ہم model work کو استعمال کریں گے تو ہمیشہ ہم work کی first form کو لے کر آیا کریں گے model کے آگے work کی first form آتی ہے 100% sure بھی ہے active wise کے لیے اگر ہم اس کو passive wise میں نے آتے ہیں تو میرا subject پہلے آئے گا model work part میں آئے گا اس کے بعد B اور work کی third form اور پھر میرا آجائے گا object اگر اس سے پہلے ہم buy لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں اور یہ structure ہے میرا passive کے لیے اب ہم ان 9 models یہ میں نے رکھے ہوئے ہیں can اس کا past good will good make اور اس کا past might ہے shell کا short ہوتا ہے اور یہ end اب ہر ایک کو one by one دیکھتے ہیں کہ کتنی possibility ہے possibility کو تو show کرتا ہے can be possibility good possibility ہے بھئیے کتنی possibility ہے آئیے اس کو detail کے ساتھ discuss کرتے ہیں اچھا جمعہ میں نے sentence لکھا he will come میں نے order will use کیا اب possibility کتنی possibility ہے جب order will آئے گا تو ہمیں پتہ چال جانا چاہیے possibility 90% ہے وہ آئے گا آ سکتا ہے وہ کبھی بھی ٹبک سکتا ہے آئے گا اب میں دوسرا جمعہ میں نے لکھا he won't come جب order کا استعمال ہوگا model کے اندر تو جو possibility 70% پہ آگی 70% پہ آگی تیسری میں نے example لکھی he could come وہ آ سکتا ہے کتنی possibility 60% پہ آگی یعنی وہ آ سکتا ہے اس کے بعد he میں کام possibility decrease ہوتے 50% پہ آگی جب بات ہم نے کری make تو he میں کام وہ آ سکتا ہے کتنی possibility 50% اس کے بات might کام possibility even 30 to 20% پہ آگی decrease ہو یعنی might کے اندر بہت کم chances ہوتے ہیں ثابت ہوا کہ will has a stronger possibility will has a stronger possibility will کے پاس ایک strong possibility ہوتی ہے model will کے پا اچھا اس کے بعد ہم نے ایک mathematical penitric use کی ہے یہا پر موڈل سپیئر کرنے کے لیے یہاں سے دیکھ لیں جو ہوتا ہے will اس سے less ہوتا ہے would would سے less ہوتا ہے would would سے less ہوتا ہے may 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 سے بھی less than might might will سب سے greater ہے اور سب سے پیچھی کر کے might میں لکھا ہوا might possibility سب سے کم ہو جاتی ہے یہاں پر possibility explain کی ہے میں لگا کر یہ 6 models استعمال کی ہیں شاید شور آپ انہی models کو ہم استعمال کرتے ہیں willingness کے case میں کی یہ استعمال ہوتے ہیں یہ پر میں موڈل استعمال کیا چاروں example کے اندر اب یہ بات آپ کو سمجھ جاؤ گا کہ willingness کے اندر اور جو پچھلا ہم نے پڑھا تھا possibility کے اندر ان میں there is a glaring contrast between them اب وہ کیا فرق ہوتا ہے میں لکھا it will rain it will rain means کہ بارش ہوگی اب بارش ہوگی میں نے weather forecast سنی ہوگی میں بارش آکے weather check out کیا ہوگا تو میں نے اندر آکے بتا دیا جی کہ بارش ہوگی یہ بار میں بار دیکھے ہوگی تو میں اندر آکے بتا دیا کہ بارش ہوگی اور سیم اگر میں کہتا ہوں will you help me will you help me کیا آپ میری مدد کریں گے answer میں لکھا yes I will اب اس جملے میں پہلے اور دوسرے جملے بھی فرق کیا ہے جو پہلا جملہ ہے وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس possibility کو شو کر رہا ہے it will rain بارش ہوگی اب جو دوسرا جملہ ہے یہ میری willingness کو شو کر رہا ہے کہ میں کسی کی help کرنے کے لیے رضا مان ہوں تو میں نے کہا اس نے مجھ سے پوچھا will ہمارا کیا کرتا ہے willingness کو بھی شو کرتا ہے کہ آپ کوئی کام کرنے کے لیے رضا من ہوتے ہیں تو میں نے کہا ہمارا can can code جو ہوتے ہیں نا یہ ability کو شو کرتے ہیں ابھی تک ہم نے کیا سکھا ابھی تک ہم نے یہ سکھا کہ can code may might جو ہوتے ہیں یہ کو شو کرتے ہیں دوسرا ہم نے پڑا willingness کو شو کون سی چیز کرتی ہے زیادہ تر ہم آم پر model will use کرتے ہیں اب اسی چیز جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں ability ability کا مطلب ہوتا ہے قابلیت یعنی کوئی کام کرنے کی صلاحیت ability is the thing that person have can جو ہوتا ہے present ability use ہوتا ہے جب جو could ہوتا ہے وہ میرا model جو ہے past ability لئے use ہوتا ہے جیسے میں لیکھ سکتا ہوں میں لیکھ سکتا تھا جب میں جوا تھا when I was young I could write when I was young اچھا model code use کریں گے تو ساتھ خرم میں time بتانا پڑے گا آپ یہ کام کر سکتے تھے when کب آپ یہ کام کر سکتے تھے اچھا دیس example دیکھیں نظر I can speak English میں English بول سکتا ہوں اب اس سے ایک اور بات بھی آپ پتا نہیں چلے کہ can model کا استعمال کہاں پر کرتے ہیں بھئی ڈرکی language کے جتنے ایسے جملے ہیں جن کے آخر میں سکتا سکتی سکتے کے word آتے ہیں وہاں پر can model کا استعمال ہوتا ہے اور can model کے بعد ہمیشہ کوئی بھی model اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ پس بھی آتی ہے active voice کے اندر میں میں یہ لکھا I could speak English پہلے لکھا I موڈل ہے اس کے وارد موڈل ہے ایک sentence کے اندر دو موڈل بھی استعمال ہو سکتے لیکن یاد رکھنا ہے آپ نے کہ use to ہے semi model semi model کے ایک separate video بنائیں گے 5 semi models ہوتے 5 models کار لیتے ہیں تو یہ code موڈل ہے اور اس کا مطلب کیا ہوگئے کہ میں انگلیش بول سکتا تھا جب میں پڑھاتا تھا تو یہ can اور code میں آپ کو بتایا کہ کیسے ability کے لیے use ہوتے ہیں can present ability کے لیے ہوتا ہے code past کی ability کے لیے use ہوتا ہے تو چوتھی چیز کی اوپر آتے ہے جو function model perform کرتے ہے چوتھا function let's talk about the fourth function جو چوتھا function ہوتا ہے perform کرتے ہیں model وہ obligation کا obligation کا مطلب ہوتا ہے first یعنی obligation وہ first یعنی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اخلاقی ہمارے اوپر کیا کرتے ہیں apply کرتے ہیں یعنی when we are bound to do something morally جب ہمیں اخلاقی طور پر کوئی کام کرنے کا ہمیں پابند کیا جاتا ہے تو وہاں پر obligation وہ آ جاتے ہیں اور ادھر ہمیں model should استعمال کرنا پڑتا ہے یا model should استعمال ہوتا ہے یا semi model part to be استعمال ہوتا ہے آپ کو سخت محنت کرنی چاہیے otherwise آپ فیل ہو جائیں گے آپ سخت محنت نہیں کریں دوسرا ہے you should respect your elder آپ کو اپنے بڑوں کی عدب کرنا چاہیے you should respect your elder اچھا ایک minor میں ایک اور point آگیا جب اخلق یاد کا level بڑا ہو جائے تو بہر ہم part 2 کا استعمال کرتے ہیں even پھر ہم must کا use بھی کر دیتے یہاں پر اگر بڑوں کی ہر حال میں ریسپیکٹ کرنی ہے تو should کی جگہ پر must کا استعمال بھی ہو سکتا ہے یعنی should اور must تقریبا same meaning دیتے ہیں اچھا ought to یہ ساتھ تیسرا semi modern بھی ہوتا ہے you ought to offer prayer کہ آپ کو نماز عدد کرنی چاہیے you should respect your elder آپ کو بڑوں بڑوں کا عدد کرنا چاہیے you should work hard آپ کو سخت میند کرنی چاہیے یہاں پر کچھ student ایسی mistake بھی کرتے ہیں you work hard ہے یہ سخت میند کرنا ہے یہ work ہے یہ کیا ہے work ہے ایک میرے پاس word ہوتا ہے hard work hard work یہ میرے پاس جو موڈل ہے یہ ناؤن ہے یہ کیا ہے ناؤن ہے یہ verb ہے یہ ناؤن ہے بھئی آپ کو model ایسے تو کسی نے نہیں پڑھائے ہوں گے like کرنا تو بنتا ہے ویڈیو کو like کرتے نا اچھا یہ تھا ہمارا obligation کا اب ہم آتے ہیں اپنا fifth function جو کہ model perform کرتے اور let's talk about the fifth function that the motor function جو perform کرتے ہے certainty certainty کا مطلب ہوتا ہے یقین یعنی ہم جب کسی چیز کے بارے میں کسی شخص کے بارے میں certain ہوتے ہیں ہمیں یقین ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 100% یہ بات ہونی ہے تو ہم model will must کا استعمال کرتے ہیں جیسے میں نے کہا he will come وہ آئے گا اور اب وہ آئے گا تو مجھے یقین ہے because I am certain about him I am certain about him میں نے ایک example لکھی he must be at home he must be at home وہ گھر پر ہوگا اب وہ گھر پر ہوگا مجھے پتا ہے 11 بجے وہ روز گھر ہوتا ہے آفس سے واپس آجاتا ہے پارٹ نائم جوب کرتا ہے 11 رات 11 بجے وہ پکا گھر ہوتا ہے تو میں کہا he must be at home وہ گھر ہوگا because once again I am certain about him یا پھر پھر میں اس کے بارے میں مجھے چکیل اس کے بارے میں تو موڈل must کا use کیا یعنی موڈل آپ جو سمجھ رہے ہیں آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے یعنی جو چھٹا ماجون فرمشن ہے ابھی تک جو یہ پرفارم کرتے ہیں وہ موڈل کو use کر اپنے mind کے اندر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بات 100% true ہے تو ہم موڈل پر یہ must کا use کرتے ہیں تو اس جیس کو explain کرنے کے لئے اگلی 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 آپ نے پورا دن کچھ نہیں کھایا آپ پورا دن کچھ نہیں کھایا تو آپ کو لاز بھی موک لگی ہوگی آپ نے دیکھ نا آپ پورا دن کچھ نہ کھائے تو بھوک تو لگتی ہے تو میں اس کو موڈل مست کیا کہ پورا دن کچھ پتا ہے تو منی کچھ نہیں کھایا تو بھوک لگی ہوگی تو یہ ہے certainty کو explain کرتے ہیں ہمارے موڈل مست یہ چیزیں اب آپ نے ایک بار دور کیا کہ میں بتا ہم کسی بھی سلط اس نہیں لگا سکتے ہی کام ہی ہوگا تو یہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا اضافہ کر دن نہیں جو مرضی سبجیکٹ ہو ہم نے موڈل کے مات پہ گروہ کی فرسٹ مام لگانے ہی لگانی ہے تو یہ ہم نے certainty کو explain کیا موڈل کو لے کر کہ ویل اور مست کیسے certainty کو explain کرتے ہیں جو سکھ فنکشن ہے نا وہ ہے permission یعنی ہم موڈل کا استعمال کر کے permission لے سکتے ہیں permission دو قسم کی ہو سکتے ہیں formal permission یعنی formal permission اب یہ formal کیا چیز ہوتی ہے جب ہم کسی senior سے permission لیتے ہیں تو وہ permission کس میں آتی ہے جیسے میں سپوس کہ میں سٹونٹ میں سٹھا ہوا ہوں سر سے پوچھتا ہوں سر جی میں آئی سر میں آئی گو ٹوائلیٹ پریز تو ہم لوگ کو permission لے رہے ہوتے ہیں تو یہ جو permission ہے یہ formal permission ہے یہ ہم آفیس میں کام کر رہے ہیں تو اپنے بوس سے جو permission لیں گے چھوٹی لیں گے چھوٹی کے لیے درخواست کریں گے شاورٹ ٹک کے لیے تو permission لینی پڑھے گی تو یہ permission جو ہوگی نا یہ formal permission ہے اچھا ہم informal کیوں پر آتے ہیں دو دوست کٹے پیٹے ہوئے ہیں ہم اپنی فیملی میں ہیں بائی لین سپلنگ کے ساتھ پیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر جو ہم ایک دوسری سے permission لیتے تو informal میں آجاتی ہے اور ان formal permission یہاں پر بھی میں کا مطلب سکتا ہی ہے اور کیا میں وہاں جا سکتا ہوں تو جملے کو دیکھ ہم یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ میں جو ہوتا ہے وہ formal permission کے لیے ہے دوسرہ میں دیکھا میں آجاتی کیا میں آپ کی car ادھار لے سکتا ہوں نا تو یہ بھی میں کیا ہے فارم permission ہے یہاں پر میں کسی باس سے کسی بھی اپنے senior سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے وہ اپنی car عدار دے دیں اچھا میں نے کینگ کے ساتھ دو example لیکی کیا ہم اکٹھے لانچ کر سکتے ہیں اب میں اپنے senior کو ایسے نہیں کہہ سکتا تو مطلب میں کسی دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں تو یا میں اپنے اسادزہ کو ایسے نہیں کہہ سکتا تو پرمیشن تو میں لے رہا ہوں لیکن یہ پرمیشن informal ہے میں نے کہ کیونکہ میں آپ کو تھپڑ مار سکتا ہوں تو یہ بھی informal میں آتا ہے میگا ایک اور یوز میں چھوڑا یہ ہوں لیکھتے تب می گوڑ بلیس یو اس کا مطلب ہے اللہ 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 بگمان کی آپ پر رحمت ہو می گوڑ بلیس یو تو یہ می کا موڈل می کا استعمال دو در سے ہوتا ہے دعا کسی کو دینے کے لیے یا اپنے لیے دعا لینے کے لینے بھی می کا استعمال کرتے ہیں جیسے آپ لکھتے ہیں کہ می یو لیو لام لنفیوں پر جی ہیں آپ ہمیشہ دندر ہیں یہ دعا یا الفاظ ہوتے ہیں جو کسی بندے کو کہتے ہیں جب کوئی ہمارا کام پر دیتا ہے تو یہ می کا استعمال فرمیشن کیلئی بھی کر ہم نے چھ موڈل جو جو موڈل بتا کرتے ہیں پر بیٹ کرا دیتا تو سرسلی طور پر پہلا ہم نے پڑھا تب پوسی بیلیٹی کا اور اس کے بعد اس میں ہم نے چھ موڈل پڑھے تے پوسی بیلیٹی کے لیے بتایا تھا شروع میں کہ زیادہ تا جو موڈل ہوتے ہیں یہ یہ سارے پوسی بیلیٹی کے لیے یوز ہو سکتے ہیں کین پورٹ بیلیٹی بیلیٹی کی پوسی بیلیٹی کی یوز ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہم آگے رضابندی کی اوپر دوسرا سٹیپ ہم نے اور اس میں زیادہ تر موڈل ملکا یوز کیا تھا تیسرا تھا ہمارا امیلیٹی یعنی ہم ہم امیلیٹی کو آنے پڑا موڈل کا استعمال کر کے کین موڈل کا استعمال کر کے اور کوڈ موڈل کا استعمال کر کے امیلیٹی کو جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے کین اور کوڈ کا استعمال زیادہ کیا تھا اس کے بعد چوتھا پڑھ آتا obligation کے obligations پہ ہوتے ہیں obligation پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ when we are bound to do morally when we are bound to do something morally تو ہم نے وہ obligation پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ model short کا use کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں odd to ka بتا اچھا موسک کا use کر دیا تھا تو ہم اس کے بعد پہ آگئے تھے certainty کے مطلب ہوتا ہے when you're certain about something جب آپ کسی چیز کے بارے میں certain ہوتے یقین ہوتا ہے آپ تو وہ پہ ہم نے model کا استعمال کیا تھا will اور must use ہم نے کیا تھا certainty کو explain تب will or must use کر کے اچھا اس کے بعد آخر step you can get permission to permission builder میں آپ کو model دکھائے can go to یہ صحیح ہمارا model topic اب بہت سال student کچھ common mistake بھی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جیسے وہ کسی model model کے بعد quip preposition لگا دیتے ہیں جیسے میں ہماری example آپ کو دکھو دیتا ہوں کہ I can I can do ride I can do ride student ایسے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اب نہیں نا model آیا تو اس کے بعد بہت بس پاں بھائی لے کیا نا بتایا ہو ہے تو two two کر آیا کیوں ڈانگڑ آرہا رہا اس کو ریس کو I can ride میں لگ سکتا ہوں اب میرے کیا ہے کافی سارے student کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہیں یا یہ لکھتے ہوئے سنا ہیں دیکھا ہے کہ I can ride پڑھتے ہیں یا speak english یا اس طرح بہت سارے جملے میں common mistakes کرتے ہیں models کے حوالے سے آپ یہ میری ویڈیو دیکھ کر آپ یہ ڈاؤن فگر چاہیے model کو لے کر کہ model کیا ہوتے ہیں میں آپ کو model word سے لے 9 models اور 6 function جو perform ہو سکتے ہیں یعنی ان کی variety of uses تھی تو میں نے آپ کو سارے کر وائی 2 اور 3 مثالوں کے ساتھ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت جلد ابھی میں آپ کے لیے semi model کی ویڈیو لے کے آنگا تو comment section میں آپ پسند ہو تو پوچھ سکتے ہیں اس کا افزائی کرنے کے لیے اچھے اچھے comment بھی کر سکتے ہیں باقی بہت جلد ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو میں semi model کی اوپر میری بیسٹ approach یہ ہے کہ میں سمی model کی پر بھی لے آنگ بہت جلدی اچھا اس کے لیے مازد خواہیں گے ویڈیو length زیادہ ہو رہی ہے تو کیونکہ topik لین تھی تھا تو مجھے cover کرانے میں تھوڑی زیادہ جو ہے وہ زیادہ ٹائم لگ گیا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں گا بائی بائی